میں توڑا بیر ڈاکٹر حریش ملود راج پھر توڑا لے ہافتہ باری پروگرام سوچ دا سفر لے کے حاج رہاں جس طرح تو انہوں نے پتہ ہے کہ میں پہلا اپنی کتاب بچوں پہلا ایک لیکھ پڑھنا تا پھر توڑا ٹیلی فون کورز رہی انہاں نکتے ہیں تیسے مبادر چوندی کوشش کرتاں جڑے میں اس لیکھ میں چٹھائے ہوں دے جانکے جان کچھ نکتے جڑے میں شاید نا اٹھائے ہوں تے جیس طرح تو انہوں نے پتہ ہے کہ میں اوہیا مسئلے لے کے انہوں نے جڑے توڑا ٹیلی میرے نا اپنے سمجھنا سمجھنا سن دے اس سماجر کے مسئلے بارے میں ساملے چیف آر کرنی بڑی جوگی ہے تے ایدہ مقصد ہے کہ بھی ہم دالے بتاں کے توڑا ٹیلی کوڑا میرے لکھتاں پہنچ سکن میں کہہ ہویا لکھتا ہے گا میں کہہ ہویا سوچ دا ہے گا تے اوہنا کچھ مسئلے دے نتیجیاں بارے اپاں راڈ ملکے سنباد دے دور چونے ہیں تے شاید اس منجل والے پہنچی جڑے کے ساڑے سماجر لے جڑی سید دے سکن دے سماجر میں ایک نرویا تے بہت ہی خوشحال جیبن بطید کر دے بھال جن کے سانوں لے آسکے خاتبی میں ایڈا ہے گا ایک اے ہو جائی لے اکھ اپنی کتاب بچوں نہیں پڑھوں گا پر میں آج سویری کالی جن کے لیے آسے گا تے میں سمجھلے بھی یہ ہو بڑا جروری ہے گا بھی وہ تو آنا مسان جا کرنا تے تسی ٹیلی فن کال جڑی ہیں کہ ہون تو ہی کر سک رہے گے سوڑا نمبر ہی رہے گا 0300 770 2246 نمبر ہے گا تے جیتی سی برطانی ہیں تو ہم بہت ٹیلی فن کر رہے گے تو پھر تو ہونے 0024 نمبر پہلہ جونا پہو گا جیتی سی ہون تو ہی ٹیلی فن کالز کر لو تو پھر تو ہی اپنی کال جڑی ہیں گیاں لائن اپ کر سک دیاں کئی بڑی ہے ہم دا کہ جڑا ٹائم نے تو ہونے مل دا ہے کال جن کے بہت ہم دیاں تے میرے لئے کئی بڑی بہت مشکل ہوئے ہیں دا میں سارے ہی کالرز دا ہون تو ہی بہت زیادہ تنواد دی ہے گا میں ہون تو ہی تنواد کر دوں گا کیونکہ جڑے کنٹریبیوٹ کنٹریبیوٹ کردے ہیں گے اس پروگرام دے بیچے او دنالی پروگرام میڈا ہے گا بڑی ہے بندہ او دنالی لوگ کانوں میں سمدہ بہت بڑا فیدہ بھی ہندہ ہے گا میں تو ہی تنوادے سی جام آدے بھی کردہا جیتی سی من سی جادنے ہیں میں ہونے سی جام آنو بھی اپنے پروگرام بیچے شامل کرنے دی کوشش کردہا تے اس دانکہ جن کے اس پروگرام میں اپنے ہونے بھی ہونے ہونے ہیں جن کے میں اپیل رہن کے ساتھ چال دے رہے تے جیہو جا پروگرام میڈنہ ہے گا جن کے جان ساڑے اور پروگرام جیہو جا لگے ہونے دے گیا او بھی تڑی دے رہو تے ٹیلیویجن سپورٹ جن کے ساتھ جن جروع کرو تے جڑی مائک ساتھ ہے گیا او دلی بہت جا جروع ہے گا تے ٹیلیوین چل دے نہیں ہے کیونکہ کمینتی ٹیلیویجن ہے گیا تو اسی دیکھوں کے لئے ساتھ دیڑے پروگرام ہے گیا وہ بڑے ڈیفرن طرح دے ورائیٹیز پروگرام ہے گیا وہ بڑے تارمک پروگرام بھی ہے وہ بڑے سینٹیفک پروگرامز بھی ہے وہ بڑے پریٹیکل پروگرامز بھی ہے وہ بڑے سوشل ایشوز بڑے پروگرام بھی ہے میں اس لیکھ دا جڑا میں توڑا ناج سانجا کرنا چونہا وہ دا نار کہہ گا چپ دی موت تے اے لیکھ جڑا ہے گا کوئی بہتا لمبانی ہے تے جس طرح میں گل کی تیسے لئے میں انہوں چھتی فینش کر کے تے اوہ سوباز میں توڑن ٹیلیفن کولز لے کے تا سمازر چوندی کوشش کروں گا کچھ گل تھوندہ دیکھ جان کے چپ رنا ایک جرم ہے پاپ ہے اتے جالمنوں سیمتی اتے ہلا شریدنی ہے دنیا دے بہت سارے لوگ ایس طرح کر دے ہن اگر او بول کے اتے کٹھے ہو کے خورے جرم برد اتراج کرنا تا جرم نو ٹھلیا جا سکتا ہے ایک انا کسانوں کی نار انسانیت دا بہت زیادہ کان ہویا ہے اس سے کر کے انسانیت دے بہتے ہتیشی اپنے جاننا دی اہوتی دے بیٹھے کہ لوگ جان دے ہوئے کہ اوہ واندلت سچے سن چوک بیٹھے رہے جیکر پارت دی گلامی بے لے لوگ اٹھ کھڑ دے تب پینتی کروڑ دی عبادی نو مٹھی پر انگریج دو ٹائسدیاں گلام نہ بنا کے رکھ دے جڑا بولے اوہی کنڈا کھولے مطابق جولم خلاف بولن بڑے ہی شیدیاں پا جان دے ہن اتے پھر بعد بج انہوں بارے کسے کھانیاں باران گا کے جان پھیلما دے کے من پرچابہ کر لے جان دا ہے جدو کہ اپنو اے بھی پتا ہے کہ نام بولیا تا شمادان کی کہن گے اتے اے جمیرہ مڑے لوگ بہتے ہیں دے پلے لے اتے بین صافی دے خلاف موہتی وانگ بڑھ کے ختم ہو جان دے ہن اگر دنیا پر دے لوگ ایٹم بمبان دے خلاف اٹھ کھڑے ہن دے تا ہیر و شما دے ناگا ساکی بچ انہیں لوگ نامر دے اتے بمبان دورا فلایا گا پردوشن لوگ کان دیا زندگیاں دا برواد لے کان دیا زندگیاں دا بعد وچ کھلوار نہ کر دا آج بھی دنیا دے بہت سارے ملکہ بچ کچھ سرمایہ در ملک اپنے بمب بیچ کے انہا گری ملکہ دا ملیا میٹتا کار ہی رہے ہیں پر انہیں بمبان دورا فلایا جان دا زہر اتے ہوا پانی جمین تے کی تے نقصانا وارے اچھو پرین دے ہن رولا اس گلو پر جیدہ پایا جان دا ہے کہ پردوشن جیدہ کر کے کاراں فیکٹرییاں فرون دیا ہن ہاں یہ دی وجہ کوئی شک نہیں کہ کاراں فیکٹرییاں اور پردوشن فیل دا ہے پر ان پاتن جیدہ جانی مالی نقصان اتے ہوا جمین پانی نو پردوشن کاروچ بمبان دی اہم پون کا ہے بمبان بارے علاقے بچ لوکا نوی کئی طرح نیا بماریاں دے کینسر بمبان بارے علاقے بچ لوکا نو کئی طرح نیا بماریاں دے کینسر ہندے ہیں بچے لولی لنگڑے پیدا ہندے ہیں پر اینہ تو تھا بارے بکاؤ میڈیا چو پریندہ ہے ادارنتا آپ پاں ایوی دے سکتے ہیں کہ جاد ہٹلر نے پہلا کومنسٹان دا صفایہ کرنا شروع کی تا تب باقی دے چپ کر رہے اتے جاد پھر جیوز دی باری آئی تا انہوں نے بچاؤن اتے اس جولم دے خلاف اواز ٹھون بڑے بڑے کٹ لوک رہ گئے جاد گل ساڑے اپنے پروندی ہے تا اسی آس کر دے ہاں کہ لوگ ساڑے نہ کھان اتے ساڑی مدد کرنا اتے بین صافی تو بچاؤن اگر ساڑھ کپر کسی دی عورت پین اتے تینار کوئی جبردستی کرنی کوشش کردہ ہے تا اسی چپرن دے ہاں اتے تماشا دیکھ دے ہاں پر جاد ایک کارا اپنی عورت پین اتے تینار ہو رہا ہوئے تا اسی آڑا دولا چاک دے ہاں کہ لوگ میری مدد کرنا اپنے لگے تا اگ کسی ہور دے لگے تا بسانتر چپرنہ ایک ساجش ہے گناہ ہے پاپ ہے اتے مری ہو جمیر دی نشانی ہے دنیا بچے جالم اتے بین سافیاں تککے کارن بڑے لوکان دی گنتی انہی زیادہ نہیں ہے سگو انہاں لوکان دی گنتی زیادہ ہے جو چپرن دے ہاں بشارمی دی کلتا ہے کہ انہاں شما بانگ بڑھ میٹن بڑے لوکان دی بدولت اے چپرنے انصاف تے سکھتا جیون بات بچ بچید کردے ہاں ساڑھے سماج بچے جاد پا دے نام ہوتے انہاں تو بینہ تارمدے نام اوپر سوشن جوراں شوراں نار کیتا جاندہ ہے اسی اوتھے بھی چپرنے دے ہاں سانو اپنی جمیر نو جگون دی لوڑ ہے امرجی ٹلون دبڑی کھانا نومبر دسمبر دو ہیار پندرہ دے بگیان جو میگزین بچے لیکھتا ہے دو قسم دے لوک دنیا نو توا کر دیا ایک تا جنہ نو پتا ہندہ پر وہ بول دے نہیں دوجہ جنہ نو پتا نہیں ہندہ پر وہ بول دے پیجا ساڑھے دیش سمال بچ اپنے آپنوں ترکشیل بگیانک بچار ترہ بڑے گھون بڑے جو جان دے انہاں بچوں بہت چوپیا دوجہ پاسے آس تک تارمدے ٹھیک دار جو کچھ بھی نہیں جان دے وہ لگا تر بول رہا ہے اندی ریت گیان بہونی پاہے پرے مردار گرنانت نیب جی آج تو تقریباً چھے سو سال پھلنا بھی ریت ینکے پرجہ گیان بہونی سی آج بھی حالات تقریباً اوہ ہی ہے اوہ دو گیان بہونی بیاکتی نو آن پڑھ کے آ جان دا سی پر آج گیان بہونی اخوتی پڑھے لے ہاں گیارمی صدی بیچے محمد گزمی نے پارت پر ستارہ حملے کی تے اوہ دا مخنشانہ گجرات دا سومنات مندر حمدہ سی گزنوی کوڑ اوٹھاں کوڑیاں اوپر پانچکہ یار فوج ہندی سی ایک لاکھ دے قریب پندت شردہ لپاگت سومنات مندر بچ لگی مورتی اگے اور داستان کر دے منتر پڑھ دے کہ ایس حملہ برنوں انہ کر دے گزنوی سارا مال لٹ گے ادھ پچاد بیٹھے لوکان دا قتلے ہم کر کے سونا چاندی اوٹھاں کھچناوں پر لاد گے اور آمنار اپنے دیش افغانستان بچ لے جاندہ سونے چاندی طلابہ اور بو بیٹھیاں بھی لے جاندہ ایک کام ایک وار نہیں ہویا سوگوں ستارہ وار ہویا جاتاک محمود گزنوی دی قدرتی موت نہیں ہو گئی ہری سنگ نلوہ جل سومنات مندر دے سونا جڑے دروازے باپس لے کے آیا تنپانٹانے لیند تو انکار کرتا کہ اے مسلمانوں دے ہاتھ لون نار پٹے گئے ہن پھر او تک تے ہرمندر صاحب بچ لاتے گئے پندرمی صدی بچ چار سو سال بعد بابر نے حملہ کیتا تھا او دوں بھی حالات اس سے تنا دہی سی جدوں کے جور بچ گلیلیوں نے اس ویلے دوروین بنا کے چاندہ دے ٹوئے ٹبے بکھات دے سن اتے تارتی سورج دولے قوم دی اتے گوڑ ہون بارے لوکا بچ پرچار کیتا جانا سی ساڑھے دیش بچ جات برن کر کے سرف خطری ہی لڑ سک دے سن برامن ویش اتے شودرات دوکانو لاندی منائی سی او دوں بھی پندرانے کیا سی انسی منتر مارانگے اتے مغل انے ہو جانگے شریف گلیل نانک دیجنے جنہ نے اس سب کچھ اکھی دیکھیا سی لکھیا ہے کوئی مغل نہ ہویا اندہ کنے نہ پر چلایا پاہب نہ کوئی مغل انہ ہویا اتے ناہی کے سدہ نقصان ہویا اتھوں تاک کہ بہو بیٹیاں بچیاں دے لوکاں پر جرم دے کے شریف گلیل نانک دیجنوں رب کے دہائی دنی پہی ایتی مار پہی کر لانے ہی تینکی دردنا آیا یہ سب کچھ کیوں ہویا کیونکہ جڑے جان دے سی او دوں بھی چپ رہے ہیں اتے جڑے نہیں جان دے سی او بول دے رہے پھراج دے بگینک جوگ بچے شریف گلیل نانک دیجی تو پانسو سال بعد انیس سو چھینمے ستانمے بچے مورتیاں دے دود پیندی افواہ پھیلی مندرہ بچے دودیاں گڑبیاں لئی او لوگ کھڑے سن جنہاں دے ہتھاں بچے کدے کالیج یونیو بچتی دیاں ڈگرییاں رہیاں ہون گیاں گیارمی صدی تو بعد ساڑے پارت دیش مہان بچے نون سو سالہ بچے لوگاں دے سوچ دا کننا کو بکاس ہویا ایدہ اندازہ سجھے ہی لائے جا سکتا ہے آج ساڑے چارچ فیرے لوڈ سپیکروں دا شور ہے سویرے ساج رہی سپیکرہ بچے او بولن لگ جان دے ہن جڑے نہیں جان دے او جانن والے چوپچا برداشت کر دے ہن صرف جلے دے ڈیپٹی کمیشنر نو ایک درخواست لے کے ڈاک رہی پیجنی ہون دی ہے کہ اے شور بند کرائے جاوے لوگ کڑکڑتاں بہت کر دے ہن پر اڑیک دے ہن کہ درخواست دین بڑاوی کوئی پاکسنگ باروں آئے ساڑے پروار وچوں نہ ہوئے جے پروار وچوں پاکسنگ پیدا ہو گیا تا پھر ساڑا کے دے آردھک نقصان نہ ہو جاوے اس سے نو دیکھ کے پاشنے کیا سب تو خطرناک ہوندہ ہے ساڑے سپنے دا مر جانان آج منوکتا جو سکھ سب داما پوگ رہی ہے او سب بگیان دی بدولت ہے ترکشیل سوچ اپنا کے ہی انسان سکھی ہو سکتا ہے لوگ کان دے منام چون آندہ بشواش کڈن بڑے ترکشیل اتے بگیانی ہی انسانی دے اصلی ہی رے ہیں بیلر سات ترکشیل جوشیل بگیان دیا ساریاں کرنا دا سخ پوگ دی ہیں اتے نال ہی بگیان دی نندیا بھی کر دی ہیں آج تک بننا بہت سکھا ہے لائلک بن کے متھا ٹیکو آن پر سادا دی ہاں وچھا ملاو اکھا میٹ کے ساتھ ہے ساتھ ہے جی کری جاؤ اتے بس آج تک دا ساٹیپکٹ لیلو آج تک دا اصلی ارتھن دا ہے کسے دی آس تکنوڑا جنہوں کے ناس تک ناس تک باند واسدے متھے بچلا دیپ جگونا پیندہ ہے صدیان دے بیمہ پارما اتے لائی لگتا دا کودا مانوچوں پوری طرح ہنجنا پیندہ ہے اس سے کر کے بڑا جوئی ہے کہ اپنے بچیاں نوں بگانی آس تکنوڑے آس تک باندتوں بچاؤ گیارہ آگست دو ہیار پندرہ نوں دینک پاس کر ڈاٹ کام بلوں ایتے دکھنی پار دے ترپتی ترپالا سریڑی سائیں بابا کانچھی بشمناتھ دے صد بنائک مندر دے سروکھن تو ایک آلہ سامنے آئی کہ اینا بچے ایک لاکھ بطی ہیار کروڑ رپے پہ ہن پانچ لکشر دا لور جانا آٹھ کروڑ دا چڑھا باچڑوں دے ہن ترپتی ترمالا مندر بچے اینے لوگ منڈن کروڑوں دے ہن کہ او تھے بارہ سو نائی منڈن کرنباس دے رکھے ہوئے ہیں اینے بڑانتوں دو سو بی کروڑ سلاننا دی آمدن ہے سارے پارت بچے ایس طرح دے لکھا ہی مندر ہن ایس کام بچے گردوارے مسیطان آتے باقی ترمالے تارمکستان بابے دیرین دا بھی رول کٹنی ہے لوگ انے وچڑا وچڑا ہی ہیں دے ہن پیجاری برگ انہ نو گیانتوں انہ کر لے اپنا سارا جور لائی جارہ ہے بگینیاں دورا بنائے ٹیلیویجن چینلہ ریڈیو کیسٹان ویڈیو کتابان رسالیاں تے خواراں دی بھی جوراں شروع بارتوں کے تین دی ہیں پارت دے سارے ٹیکسان دی سلانا آمدن تقریباً اسی تو نبے لکھ کروڑ ہے دیش دے چھ سال دے بجر دے برابر سونا جو کے اسی ہیا ٹان تو زیادہ ہے مندران گردوارہ ہے تے ہور تارمکستانہ بچ پیا ہے پیا سونا سرکار دے اماندر خیانے بچ چلا جاوے تا پارت دار بھئیہ امریکہ دے ڈالر توں بد کے برطانیہ دے پونڈ دے برابر ہو جاوے گا دیش دا ہر بشندہ کار بیٹھے ہیں سٹھ گناہ اور امیر ہو جاوے گا پر سید مرہوم ایکٹر برگاہ سانی اپنی جیونی بچ لیکھ دے ہن دنیا دے سارے دیشنا بچ میں کوئی میاہاں ایک عجیب گل دیکھی کہ جڑے دیشنا دے لوکہ نے ہی ربا تینوں بساریا تیرے وال پیٹھ کی تھی وہ زیادہ خوشحال ہوئے اتھے لوگ سکھیتے اماندر نے انہا اندر نکھتا جاگی ہے انہا دے دیل موکلے ہوئے نے پھر ہی ربا تو اسطیفہ کیوں نہیں دیندہ پر راب نے اسطیفہ کی جناسی ایتھے تہر روی نمے رب پیدا کیتے جا رہے ہیں آج دے سمائل بیٹھے جو خوبصورتیتے خوشحالی ہے اے سب بگیان اتھے ترک شیلتا دی بدولت ہے ایک آل بکری ہے کہ بگیان دا دورپیو کر کے آج سوار تھی اتھے لالچی قسم دے لوگ پردوشن بھی فلا رہے ہیں لوگ کانوں میا ناگنی کے ان بڑے ساتھ سانت بابے سب تو بھد لالچی ہیں بیوی پچی پچی لاکھدیاں گڑیاں اوپر ہوٹے لین بڑے اے سانت بابے میا دے ٹیر جو نویچ لگے ہوئے ہیں جا گرچ نانو چور کے ان بڑے اے بابے پیر ساد دنیا دی ہر ایشو اشرت پوک دے ہن جی اینا سارتار مکسانہ دا قومی کرنگ کرتا جاوے اتھے سارا پیسہ پیسہ امانداری نال دیش دے بکاس ہوتے لائے جاوے تو پار دنیا دا نمبر ایک بکسد دیش بن سکتا ہے پر کیوں کہ سیاسی نیتا اتھے بختات بچ لوگ سالان سانتا دے پور کھان اتھے چوندے ہن کے اتھوں دے لوگ اسے طرح ہی اند بشواشی لکیر دے افکیر بنے رہن ایس لئے یہیں نتاماتوں آس رکھنی فیجول ہے جڑے بھی جاندے ہن بگیان کی سوچ بڑے اتھے او چوپھن جی او بول کے لوگان دے منوچ گیان دا دیپ جگون دے اپرالے کرن تا نان جنر بڑے چوپ رہنگے اتھے پھر جنر بڑے بول دے رہنگے او دوں تاکہ اے ملک اسے طرح ہی برواد اندر رہے گا بکول داکشن سنگھا وارا او دیش کے جتھے قاتل بھی پوچھے ستکارے جاندے نے او دیش کے جتھے بے دوشے راج جاندے مارے جاندے نے او دیش کے جتھے پتھرانتوں دل توڑے بارے جاندے نے او دیش تم انہوں داس بیرہ برواد نہ ہوئے تاکی ہوئے ناشاد نہ ہوئے تاکی ہوئے اسے کر کے چوپرنہ پاپ ہے چوپرنہ بجدلی ہے چوپرنہ ایک ساجش دا پاگیدار ہون بڑی گال ہے چوپرنہ انسانی دے خلاف ہے چوپرنہ گلامی نو سبکارنا ہے چوپرنہ مطولی بڑنا ہے چوپرنہ جالم دا ساہ دینا ہے چوپرنہ جمیر نو مارنا ہے چوپرنہ جہالت فرنگا ہے جی ایسی اپنے آپنوں جیدیاں جمیرہ بڑے جگھون دے ہیں جان سامی دے ہیں تسانو اس ساجش باری چوپرنی موت کرنی پاوے گی جی ایسی اپنے آپنوں بدیاں انسان اجددار کھون دے ہیں تسانو چوپرنی موت دے پاگیدار بڑنا پاوے گا اے فینسلہ ہون ساڑے ہتھانے چاہے یہ تصریبی میرا ہے دیکھ جڑا میں اجی کالی فرنش کی تصی کہ ہون میں توڑے ٹیلیفن کورز لی بیٹھ کر رہا تاکہ اسی جڑا ہے گا اس مسئلے تے ایک سنباد رچا سکیے مسئلہ ہیڑا ہے گا جی اس طرح میں ہر باری جڑا مسئلہ لے کے ہونا ہے گا وہ سماجے کے مسئلہ ہوندہ ہے گا تے او دن آئے تندہ اڑیاں ہیں گیاں اپنیاں حرکدیاں جڑیاں ہوندیاں ہیں گیاں تسیساں ٹیلیفن کال کر سکتے ہیں 0300 770 2246 جیدیسی برطانیہ ویچہ ٹیلیفن کر رہے ہیں تے جیدیسی برطانیہ تو ہوں بارتو ٹیلیفن کال رہے ہیں تے فیتہ انہوں مورے 0044 نمبر لونا پہو گا تے سالہ نمبر ہی رہے گا 0044 300 770 2246 جڑا ہے گا کمونا پہو گا میں سامدہ کہ ایسی بہت سارے جڑی لوگ کھا گیاں وہ دیکھ دے ہونے لئے کسی نہ بے انصافی ہو رہی ہے چاہے وہ جات پا دے نہ کسی نہ بے انصافی ہو رہی ہے گیا جہاں اور تنا بے انصافی ہو رہی ہے جہاں بچے نہ کوئی کروں نے جرم کر رہا ہے گا تیسی چوپرین نے ہے تیسی یہ کنے لیو سانو کی ہے کسی نہ ہوندہ ہے گا آپ پہ اوڈا یعنی کی وہ پھینس لاکرے کیونکہ میں آئیتے جنا ہے گا جی بولیا کہ میں نے نقصان ہو سکتا ہے گا پر ہلو جی کونتے جی کتھو بول دیا جی ہلو ڈاکسوڑ نمسکا جی پیم جی پار جی پیم جی پار تھا ہاں جی مان صاحب کی کرنا چاہوں گے دیکھو جی ڈا تیسی کیا ہے نا بچے پرینہ بہت خطرناک ہے ہاں جی دیکھو آج کتے بھی اگر انسان تے جاستی ہندی ہے او کالنو تھوڑے کہ جت دوسرے نہ ہو سکتی جاستی تو اپنے نال بھی ہو سکتی ہے بلکل اس کر کے جس بندے اگر اپنی اکھاں جاستی ہندی دیکھو تو اس بندے دی جنی مدد ہو سکتی تو انہوں کرنے چاہی دیا کیونکہ یہی جی ری ہے نا جیون دی کرواننی ہے گیا تے ہون دکھو پارت دے وچے ایسے ویلے کوئی نہیں بول دا کوئی مدہ نہیں اٹھون دا اتھے دا جی پون پانی تے سارا کوئی ایسے ویلے ختم کیتا جا رہا دیکھو پانی او تھے کننا ڈنگائی وچ چلا گیا تے او کنی پویزن جمین دے وچے پائی جا دیا اور پانی اور جمین جی ری وہ کینسر ہوگی اور آنسانہ نو بھی کینسر ہوگی اوہ دے کر کے لوگ کا نے اپنا گیری جوان نہیں کھولی کیونکہ اثی لوگ جی ری اینا ہوندہ بھی نہیں دیکھ دے اور آنوالے پویش بچیاں دہ بھی نہیں دیکھ تک دے تا اس کر کے ہر ایک نسان نو چاہی دے خلاف آوازت ہونی چاہی دی کہ جیڑا پانیاں انو کٹ برتے جا بے منجی کٹ بیجی جا بے پنجاب دے وچے باکی صوبیاں دے بیچے بھی اور کھاڈا جنیاں بہت کٹ پانیاں جان تے اس کر کے جیڑا ایس میں لے جیڑا بہت پارت دا بہت بدہ جیڑا وہ بہت خطرناک ایسے ہو رہے آئے گا تے باکی ہے کہ آن دے بیشواست دے بیچے جیڑا شوط شاتیاں جاں ہو رہے گیا یہ بھی بہت دنجرس ہے ایدے بارے بھی ہر ایک انسان نو انسانیت نو انسان نو انسان سامجھنا چاہی دایا کیونکہ یہ بھی پارت دلے بہت خطرناک ہے گیا تے ایتھے جدو اسی آیاں اس بہلے ساڑھے لوکاں دے نال اینا مطلب ڈسکرمنیشن ہوندہ سگا جیڑے سکن ہیڈ ہوندے سے اور جگر بچیاں باکی ساڑھے لوکاں نو مار دے سی تے باکی ری جیڑے پریج ہو کے لنگ جن دے سی تے اس کار کے او کنہ اس بہلے ڈینجری جگہ ساڑھے خود آ کے دیکھیا ہے گیا تے اس کار کے ہرے کا انسان نو جیڑا ہے گا ڈسکرمنیشن یہ دے بارے بھی آواز ہے ٹھونی چاہی دیا اور دوسرا جو دوسرا آدمی تے جیڑا جاوردستی کتنا دوسرا کردہ ہے گیا اوڈے تے تشدد کردہ اوڈے بارے بھی آواز ہے ٹھونی چاہی دیا دیکھو آسی توسی تا دیکھو پارت دے بچے بہت آندھ بشواش ہے اور اوڈے بارے کوئی بھی آدمی جیڑا ہے نا ہون مندرہ گردوارے بھی سویرنو بچے جیڑے ہیں نا او چار وزے پارت ہونا شروع ہو جندا کہ بچیاں دے ادھر اقزام ہون دیا تے نہ وہ پڑ سکتے تے نہ کچھ کر سکتے گیا اور اوڈے باس تے کدے بھی کسی نے آوازیں نہیں اٹھائی اگر اوڈے قانون بھی ہے گایا تو قانون دی کوئی علنگ نہ کر دیا تا سویرنو وہی پھر نہ تا دوسرے گردوارے دے پاتھ دی سامجھوں دی تا نمہ دن دے دی تا نمہ دے دی اور چارے پاسیوں سپیکر لگے ہون دے کوئی کسی دی سامجھ دا نہیں ہے گا سب تو بڑی چیز یہ گیا ہے کہ انسان انسان دا پلا کرے اوڈے پلاہی بارے سوچے اور بچیاں بارے سوچے کہ بچیاں نو چیز دی تکلیف ہے گیا تے اے جنیا چیزہ ہے گیا ہے ہر ایک انسان نو چاہی دایا دیکھو شوکہ دے جمانے چاہی دی جیڑی اکانومی سی اور اس ویلے جیڑی امریکہ باقی دنیا نارو ساری زیادہ اچھی سی گی آج جیڑا تسی دسیاں کے مندران دے ہزارہیں ٹانے سونا پیا ہزارہیں ٹانے سونا پیا وہ دی کوئی کوئی بیل جو نہیں ہے گی جمین دے تھلے دبیایا اور ایک کوئی میرا خیال جیڑا ہے گردوارا اپنے مندر سی وہ دے چار دروازے کھولے ہزارہیں ٹانے سونا پیا اور پانجما دروازہ گورنمنٹ نے بند کرو آتا کہ ایک کھولنا نہیں ہے گا یہ دا مطلب گورنمنٹ جیڑی ایسے جنیاں بھی گورنمنٹ آئے گیا اور ساریاں ساریاں تو ڈردیاں آئے گیا اس کے کے سونا ہے اگر وہ باہر لیا کے پبلک دے پلاہی باہر سے کھرچے جاوے جیڑا پارتا ہے مہان دیش دنیا دا نمبر ون یہ دی اکانومی ہو سک دیا ہر ایک آدمی کوئی گریب نہیں رہ سکتا یہ جنیا چیجا ہے گیا اندھو بشواشتے پیچے ساڑھا پارت پسیا ہویا پر ایتھے بھی جیڑا چیجا ہے گیا نا انتے سے دیکھو کہ جیڑا ایمیگریشن دا ہون روڑا پہ رہا ہے گا ساڑھی جیڑی ایتھے ہوم منیسر ہے گیا وہ یہ کہن دیا کہ مطلب جیڑا جیڑے لوگ کاندھے انڈین پاسپورٹ سی اور جیڑا کور برٹیش پاسپورٹ ہے گا بھی ہونا اگر انہوں نے پیرنٹس جیڑے انڈین ہے انہوں نے بھی باپس ہونا تو بھی پاسپورٹ مطلب لیا جا سکتا باپس کتنی مدد ہے تو کھا داری ہے یہ دی بچ بھی سانوں آب آجے ٹھونی چاہی دی یہ جیڑا گورنمنٹا گلت فیصل ہے لہرنیا یہ ہر ایک نو سانوں ہی نہیں ساڑھے آنوالے بچیاں لے بھی ہوزنے خطرہ ہے پیدا ہو سکتا یہ جیڑی چیز ہے گیا ہے سارے انہوں آب آجے ٹھونی چاہی دیا جدو بھی کسے نا جاستے ہوندی او دے بارے جدو بھی کسے ہیلتھ اور ایڈیوکیشن بغیرہ دا سسٹم ہوندہ کراب او دے بارے جدو ڈسکرمنیشن ہوندہ اے دے بارے سارے ہر ایک نو آب آج اٹھونی چاہی دیا جنیاں سی ڈمانسٹیشن ہیں کتیاں ساریاں جنیاں ڈمانسٹیشن ہیں او آب آج اے نہیں اٹھایا پہ پھر بھی ایتھے ڈسکرمنیشن جیڑا ہے نا ایتھے پاردی گورنمنٹ نے اونو مطلبہ لاغو نہیں ہوندیتا یہ جنیاں چیزیں ہیں گیا ہے سارے ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے انسانوں انسان سمجھنا چاہی دیا کوئی نہ چھوٹا نہ کوئی بڑا یہ نہیں ہونا چاہی دیا اس کا جیڑا ڈسکرمنیشن ہے گیا او دے بارے ہر ایک بندے نا اپنی آواز اٹھاؤنی چاہی دیا جدوں بھی کوئی جرم ہوئے او دے بارے آواز جرور اٹھاؤنی چاہی دیا مان صاحبے دستورہ بھی لوگ کی اکتاں جڑی اکتاں کٹھے کیوں نہیں ہوندے کٹھے تانیوں نہیں ہوندے کہندے نا جیڑا پاکہ سنگھ دا جانے میں ساڑے کا ارنا ہوئے اور دوزیاں دے کہا رہے جمیں ہاں جی سردار پاکہ سنگھ جی ہویا انہوں نے پارت دی اجادی لئی آواز اٹھائیا تو اسے کر کے آواز اٹھائی پارت اجاد ہویا انہوں نے اپنی جاننا دیتیا لیکن ایک کروان نہیں ہوندیا کہ جدوں بھی کوئی آدمی تشدد ہوندہ گلامی تسی اگر سین یہاں تھوڑے تھی ڈپینڈ کردہ تسی اپنا فیچر آپ بنونا ہے گیا اور اپنے آن والے بچے اندھا فیچر تسی آپ بنونا چاہے کسے بھی فیلڈ دے بچ ہوئے دوڑا اے ہیں مانسا دوسلوی لوگ کی چپ کیوں ریندے ہیں پتہ ہلے بھی گلت کم ہو رہا ہے چپ یہیں اسے کر کے ریندے لوگ ڈر دیا جیڑا بندہ ڈر گیا تو وہ ہی مر گیا تیس کر کے آواز جرور اٹھانی چاہیے دیا کیونکہ کالنے تھوڑے نال بھی ہو سکتیا دیکھو آج پانی جب پولوشن جیڑا انڈیا کینسر فیل رہیا اور تو سٹوڑے نال بھی ہو سکتیا ہو تیس کر کے تھوڑنو بھی آواز اٹھانی چاہیے دی ہوتے کر کے انسانو ڈرن دی لوڑنی ہوندی جیڑا آواز بلند کردہ وہ ہی ہمیشہ راج کردہ دیکھونا جیڑا ہونے اپنے انڈیا بچ کسان مورچہ چلیا ہے گا جیڑی ایدنے ہی مورچہ جیڑے چلے لے جیڑا مجدورہ نال جو ڈسکرمیشن ہوندییا کہ پھر جن کے میرا خیال کوئی نہ کوئی ریزولٹ نہیں کر سکتا دیکھو جی جیڑا مجدورہ نال ہوندی تا جیڑے کسان ہیں انہوں نے بھی ساتھ دینا چاہیدہ ہاں میں ہوئی دکھال کر رہے ہاں جی تیسے کر کے کیونکہ اوہ دے بچے ہی بکتر آیا پہ ساڑے نالوں تھلے ہے گے مجدور انہوں نے اسی دوا کے رکھنا جیڑوں اے دماغ دے بچے گلنہ آ جانی ہے تا پھر جیڑا اوپر بندہ بیٹھا ہوندہ تا پھر ایک گلتہ جن کے جو حورتانال جن کے جو تھے خرابیاں ہوندیاں ہیں گیاں ہاں جی کہ جی اسی اوہ دے خلاف بھی سارے کٹھے ہوگے وہ آج نہیں اٹھو دے کہ اے پھر کیون روگا اوہ تا پھر دکھو جی جتو تسے عواجی نہیں اٹھاؤنی تا جیڑا جالمیاں انتا جلم کری جانا انہوں نے کسور بار اوہ ہے گا جلم کارن والا اوہ دے نالو جالا کسور بار رہا ہے جلم سین والا تا جلم سینہ بھی انہوں نے پاپ ہے گایا اگر پاکت سنگی بار گے جلم دے خلاف بازنا ٹھوندے تا کدھی اجادی ملی نہیں سی سکتی جڑے جلم دیکھ دے انہوں نے چپرین دے انہوں نے کی کما گیا پا انہوں نے کما گیا دیکھو ایک دوی طرح انسان سکھ مل سکتا ایک اجادی کر کے سکھ مل سکتا ایک سمشان کارٹ جا کے سکھ ملتا پھر تسی کڑی جا دیا اور کڑا سکھ لینا چاہوں دیا اپنی جندگی سر اٹھا کر کے جا سمشان کارٹ دے جا کے ہاں جی اوہ لوگ پھر تسی میں پنجابی جی کہنا نہیں چاہوں دا اوہ لوگ جیلے آواز نہیں اٹھاؤ دے اور مردیاں دے برابر ہندے آگیا ہاں جی میں تا یہ کہوں گا ہرے کا انسان کٹھے ہو کے کوئی بھی جلم ہو بے اوہ دے خلاف آواز جرور رٹھانے چاہیے گیا بھاکی جی تھوڑا جی پیم جی پارت نمسکار جی پیم جی پارتی یہ تسی جی پریم مان ہونی تو شیف سے انہوں ٹیل فیم کال کر کے آپ نے بچار رہا گیا وہ سانہ سنجے کر سکتے ہیں ایک سنباز رچا سکتے ہیں کیونکہ جی اس طرح میں گلسی کی تھی میں ایک ٹوپک جن کے لے کے ہونا اوہ درچ کئی نکتے اٹھائی ہون دیا گیا تو سیونہ بھائی ٹپ نہیں کر سکتے ہیں ہیلو جی کونتے جی کتے بول دیا جی بلکم ہے ہیلو جی کونتے جی کتے بول دیا جی بلکم ہے ہیلو جی ڈاکٹر سب میں افکیر تین چوہان بول دا برمیگم تو چوہان ساتھ آڑا بہت بہت جی آئینوں کی کرنا چاہوں گے دیکھو جیڑا آپ پر نا گل کر رہے ہیں کتے بھی کوئی مطلب ہے گلت گل ہندی ہے ہاں جی ہے کہ وہ جی رو جب کندیم کرنا چاہیے بلک کل ہاں پہاتھ دی گال کری گے وہ تھے جیڑای بھرن و Upper اوہ دا سب پہلے بھرد بودھلے کتا بلک کل بلک کونکہ انہی مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے رہے ہیں اور تُس ہی دیکھو وہ سماجے کرانتی لیا ہی کسی دیکھو کچھا کہ وہی دیکھو ملک جیڑا کنی مہان بنا گیا اور شوک دے بہلے دیکھو کنیا پرابتیاں کنیا ودیا دے پہ چک گئے اور ہے ایک پاس یوگے ہویا پر وہ جیڑے بروڈ دی ہندے اور چوپ نہیں بھندے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کر دے رہندے اور پھر تسی دیکھو پھر اتھے جات پات آگئی پھر والنی جانی جاتا ہی انیاں بناتیاں لوگوں نے نیچ بناتا اور ساری نیچ بناتا بلکل بلکل اور پھر دیکھو جات کوئی آز دھاؤندا جا کتنا ڈاکٹر میں بیٹھ کرنے جیڑی کتاب بھا لکھیا جانی انہی دکھ پر گٹ کیتا بے جیڑی ودیا ہے ودیا پڑھ کے بندہ بھدی جیوی بننا چاہیدہ پر پارچ دے پچھ بیدوان بن جاندہ بھدی جیوی نہیں بندہ کیونکہ جیڑا بھدی جیوی اسے گل نو ماندہ جیڑی ترک دے سہالتے ٹھیک ہے جانی انہی جانی یہ ہے کہا سکھا بھدی جیڑا بھوٹ آئے رہا وہ فرانس جنہی انڈگیز جنبنا چاہیدہ سکتا بلکلو بلکلو اور تسی دیکھو بے فرانس دے پچھے وہ دے بچارانہ کرامتی آئی اور وہ لوگ کتھے ترکی چلے گئے پر پارت دے پچھے جیڑا بھی کوئی چنگی گال کردہ وہ نو اورے لال نہیں کھڑ دے اور وہ دے اینی بروت آئندیت تسی دیکھو بے پترکاروں نے کتا ماریا جا رہا ہے میں اوٹے دیکھا بے جیڑی کئی جیڑے اخوار سکے وہ بھٹ گئے کیونکہ انہی دے جیڑا بھی اخوار چنگی کو لکھ دے وہ دے مگر لوگ لگ جاندے اور لال چے دندے انہاں اور پھر وہ لکھنا خواڑ جاندے ایدھے ہون ٹی وی چینل تسی دیکھو انڈگیا دے پچھے انہاں گلت پرچار کردے ہیں وہ لوگ انہاں مننی جاندے اور جیڑا کوئی ٹی وی چینل چنگی گال کردے وہ تیرے ڈھوندے انہاں تھا تھوڑے ٹیم دے پچھے تسی دیکھو بے کنے جانے ٹی وی چینل باند گار دتے ہیں اخواراں باند گار دتے ہیں پترکار مار دتے ہیں انہاں دیکھو بے جیڑے تسی پترکاراں نو ماروں گے تب پھر وہ لوگا نو پتا کتا لگو بلکور پر یہ جیڑا چپ رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے پر دوسرے پاس یہ جیڑے باب بے تسی دیکھو یہ باب بے آنے بارے کوئی بول دا ہی نہیں نہیں بول دا وہ کتنا لوگ کا نو لٹ دے ہیں اور تسی کوئی بھی کاروبار شروع کرنا تھا پیسے دی لوڑن دیا اور ہونڈا پر باب بے آنے کاروبار ہوتا ہی شروع ہو جاندے ہیں چیز دیکھو پر بے آنے کاروبار ہوتا 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 ہے ہم 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 تب دكھو بے آنے کنے دے ہیں بلکل اور دے ہیں جیزیں کوئی سمال کرچے ہیں کہ اندے ہیں دے ہیں ہوتا اندے ہیں تاہرمکستان ہوتا ہے کہ پاہرچ دے ہو جے دا ہیں برا حال ہے ہم 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 ہرانے ondے ہیں یہ کتا ہے کتا ہے لائبریریاں بارے سوچتا اور تسی دیکھو بھی جاندہ دیش دار ہویا سب تو پہلا لائبریریاں بارے تاملہ دو شروع ہویا سب پنجاب تسی دیکھو پنجاب دے وی کدھے نیو نہیں سوچیا بھی پندہ دے وی جیک لائبریری ہوئے اور جے لوگ پانگے پھر ہی پتہ لگو پندہ تھکے بناتے ہیں جنہاں نے تھکے اور جگہ بوت بند گئیں پہلا جتھے رہے ہیں جتھے رہے ہیں گے کتے ہم دے بیلکور 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 ہونو جانی لوگ جاتا گی سکی ہیں ہونو جیلے لوگ کنو ہی در لاکتا بے سی ایک جاہت دے ویچے بکھرے بکھرے گو تیا ہونو جانی اپنے بکھرے بنا لیا اللہ اور کوئی کام نہیں با سوٹے سپیکر لائل دے وہ لوگ جانوں نہیں ہڑ دے ایدیت چوان صاحب میں جن کے لے لے رہا ہے آج کل تو میں تھا ہرانیا میں اپنے ایک دوستنا سی آجی سویرے سی گل کر رہا میں کہلے بھی کلے کلے پینڈ دا جن کے سر بھی کتا جاوے تو کلے کلے پینڈ دا جن کے مرحل تین تین چار چار پانچ پانچ جن کے اہویا ہونے جتھے مٹگیاں ہے گیا جن پوچھ دیا کوئی لکھان دا دا تا بنایا ہے گا کوئی یعنی کہ گگا پو جی انداؤ تھے اتھے ملے لگ دے ہیں گے ہر سال نہیں نہیں اتھے کلے کار جن دے تھے اتھے کلے کار جن دے ہیں بلکل میں تھا ہرانیا میں ہاں ہونہ کرونا کر کے میں تو جہانی ہویا بے چودہ پرہیل دا جیڑا ہے نا دینے ہیں ہاں جی اس ٹیم دے میں اتھے جانی مطلب ہے کافی جن اور میں تھا دسنا چونہ بے بنگیاں دے لگے ایک پینڈ دیا پدی مٹواری اچھا جی جیڑا سادو سینگھ حمدار دا جنر اجیر دی اخوار چلای ہے ہاں جی وہ اس پیندہ جامپل شی اچھا جی وہ اٹھے رہ سی جادہ انھ سوچیا بے میں اخوار کرنی ہیا تو انہیں کوئی مدد ہنا کریں ہم تو کسی نے انھوں کیا بے تو ڈاکٹرم بھیڑ کر کو جا اچھا تے جادہ اٹھے گیا تو انھ کیا جے جی بے میں اخوار کرنی چونہ ہم انہیں کیا بے پنجاب دیوز تک کے بہت خواہ رہا ہیں انہیں کیا بے وہ جیدہ اور دوسرے بے میں گرمکیج کر لینے ہیں اچھا جی تو انہیں کیا بے بہت بڑی ہے بے تو کارڈ پر میں دنوں سلاحہ دننا بے آجے گرمکیلوں کے اندیں نہیں پڑھتے بے پہلا تو اردو شروع کرلا بے باچ گرمکیج کرل دیکھو انہیں انہوں نے پیپر لینڈ ساب کچھ انہیں مدد کیت اور میں احرانیا بے وہ انہیں خواہر چال دیا انہوں نے پھٹے کریں گرمکیلGO ہاں وہ اچھا جیڈا جہاں کھانی gan اللہیں کٹھے ہیں ہوا ڈیرو دیر 2016 وہ کہیں دیا ہے پرباد پھر یہاں اددہ ہے پھر بے آج دی جن کےڑا چوہان صاحب جڑا ہے گا اوہو چاہ پانی دین کے انہوں نے مٹھائیاں کھلون کے انہوں نے بریکفاسس دین کے کالوں کے سی ہور دی باری یا نہیں نہیں وہ لوگاں تو ان لوگ نال خوندیاں بے تسی ساڑھے ساڑھے لاکھے چاہتے رکھنا اچھا بے اسی توانو روک کے چاہ پانی جلے پانی مٹھائی کھلاں آگے پھر توسی ایک دین نہیں جانی جو وہ سوئے لوگاں سونے ہی نہیں داندہوں یہ دین یہ کافی دین کے انری چال داری ہیں جاں میں ہے نہیں نہیں پھر جگرابتے توسی وہ ترکھے پانی کی کہ وہ میں گھگی دی گال کی پانی ہے وہ ساڑھے پینڈ جانی میں لوگاں کافی سمجاندا رہے ہیں ساڑھے پینڈ وہ بابا سار جاندونے سے ہی ملایا کھا یہ وہ کھلا کوڈ فکارمون بھنگڑ کے انہوں نے کہا بے پراہو گھگا تاتھا دائے نہیں سکشم ہاں بیرکل توسی ڈاکٹر بیٹھ کرنو مرنو تے ہو جی لوگ باری سان گال سان دے رہا ہے بہت چنگی گال کی تی تی تا ہو جا پروگرام خاتم ہو گیا وہ کلاکار تے چلے گیا وہ میرے کار آگا ہے بندے بروڈ کار اچھا وہ کہنے بے ہیتہ دنوں بہت چنگا سا بندے تو سانا گوگا بند کرایا ہے وہ میں انہوں نے کہا میں کلاکار دے نال کھڑا ہم 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 میں نے کہا جی تا ہوتے کے بدیاں آئی ہے گھگڑے کرنی نہیں آئی ہم 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 یہ تو بینہ اپنا چھوان صاحب اس لکھکے کہ تسی صمدر ورہاں چینے ہیں تو آپ نہ جادال کر گل کروں کر دا بہئی میں حران ہی لہے کہ جیدے نیانے بہت ڈبائی بگرہ پچ گیایا جا ہی دلیس تے کنٹریز بیچ گیا تو دن باد کشک جن کیڑیا اورکنٹریز بیچ گیا گیا انہوں نے پیسے بڑے پیجے ہیں انہوں نے مٹیاں مٹیاں بٹیاں سی ہوتے بڑے بڑے روم بناتے بڑے کمرے بناتے پیسے پیدے ہوتے ملے لگ دے ہیں گے یا کوئی بی بی ہی آردیاں آئیس کری میں کھڑا ہی اندھا میں جانے کے جہالتیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں ہیں نہیں نہیں دکھو بڑی تا گالیاں travelling لگتا جہ لیں کیونکہ یہ بتر ملے لہد ہے کیونکہ جے تھوڈئے کو توسی بڑا را ہے گے رہے کر دک權 رکھا رہے کرنیں بڑے بے کا کرد conflict یہ guy پہلڈےלק ہے کہ ہ آپ نے بشا رکھئے بہت لیگ رہے ہیں ہے کو دہ دکھو جے تھوڈئے کو آر تھال знаю گے disse چنگ پاس پیسے لاؤ پیسے لاؤ پھر آئی جگہ آیا جتے جیدے نہاتے آئی اوڈا پرچار ہونا چاہیدہ بے جیدے سوی ڈاکٹر بیڑ کردہ لالیا بوڑ تا پچھا ڈینا پاکٹر اچھا یہ تو چون سب لوکی پی چپ کر رہن دے جو دے دہلوین جس دیکھو پہلنا تا وڈی گالیا وہ جیدی ہنا چنگی کو کل کردہ انہاں لوگوں نے حملے ہم دیا میں اگے بھی کیتا ہے جیگہ بہم دی بہم نو پھلاؤں دے وہ دی شراغہ کرتے اور تسی دیکھو کہ کسی ٹائم پنجاب دے وچ سنگ سوا لہر چلی سی انہی لوگوں نے جگایا سی پر ہون موڑ کے پھر اٹھے گلت چلے گئی اور تا جانی مطلبہ انہیں جانی گلت پاس سے لوگ چلے گئے نشہ بل لگ گئے اور یہ دن آج گرابٹ آ رہی ہے گرابٹ بہت بری طرح آئی ہے سارے پاس چلے گئے اس کر کے جروریہ بھی دیکھو جیس بھی مولک نے ترقی کیتی ہے انہی بھگیانک سوچ پنا کے کیتی ہے بلکل بلکل ہوتا نہیں کیتی اس کر کے بہت ضروریہ بھی آپ پہ ادھر لے پاس سے جرور قدم اٹھائیے ٹھیک ہے پہ ماتھاڑی بھروتا بھی ہندی ہے پر ڈٹے رہنا چاہیے ہاں جی ہاں جی جی پیم جی پار جی پیم جی پار چی ایتا سی جی پتیر چند چوہان ہونی جنہاں نے اپنے بچار اپنے سارے نال سانجے کی تھی تیسی بھی کال کر سکتے ہیں ٹیلیفن نمبر 0300 770 2246 ہے جیسو برطانیہ تو بار تو ٹیلیفن کار رہے ہیں تھے فیتانو 0044 300 770 2246 نمبر کونہ پا ہوگا کیونکہ جن کی ایڈا تکا ہندہ ہے گا ایتا بھی برطانیہ بچ بھی جن کی جہور جارکن کانٹری سے بچ بھی لوگ کانا جدو ہندہ ہے گا تی بہتے لوگ کی چوپنے ہیں دی ہلو جی کونتے ہیں جی کتے بول دیا ہی بیلکم ہے ڈاکٹر صاحب میں جگدیش سنگھ بول دا جی گلاس کو تو جگدیش سنگھ جی گلاس کو تو تھنڈے ملک تو بور رہے ہیں تو اسی کی کرنا چاہوں گے تو اسی بار فیدر ساری پیٹ دی تھنڈے ہوں نا تو تو انہوں بار فجلایا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جگدیش سنگھ جی تیکنا چاہوں گے ایتے چوپرینٹ دیگی ساجشے آئے دے برے کیکنا چاہوں گے اچھا اے کئی گلنا ریپیٹ ہو چکی ہیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا انہوں ہاں جی تو سکی ایسی اپنی لگ گیا دو جی دے بیسنٹر ہم پیر آیا کہ پاگت سنگھ گوانڈ یادا جمیں پیر آیا کہ بریٹش پاسپورٹ جب تھوڑیا وہ کوئی ہو رہی کارلوگا مینو کی لوڑا جدن فیدا ہوگا دن مہموری ہو جوں گا اچھا باوت باری اتنا ہوندہ کہ ایک جوٹ نہ ہون سکنوارا جدے لوگ خوندے نا دا فیدا فٹ پاؤن لے پڑا رٹ ہوندے ہاں جی تے انہوں پڑی حلا شریف ملدی ہے انہوں نے کڑا انہوں نے کڑا انہوں نے کڑا ہوندے ہو جلو جدہ پرانا ہوندہ ریا جگدیش دی میں تو انہوں نے مڑا جا رکھنا چونہ لبی میں کئی باری سوچ دا تسیہ ان کے ملو کریکٹ کرو جی میں گلت ہے گا بھئی انڈیا تے چھے ہیار تو میرا خیال تھوڑے سے زیادہ ہونگے لبی اید دو جالہ اینا دے گورے بندے نہیں سی ساڑھی عبادی ہو دوں تی پہتی گروڑ سی بھئی اور آج تف ہے ساڑھے چمچے نے کرایا بیلکل طور پھر سونے گل کہی ہے جی جڑے ساڑے بندے جہیں کا انہیں جہیں فوجی سے کئے وہ ایک گوڑی بھی زیادہ مارتا تھے تو ایک دم سارا کچھ قدم ہو جو ہی لیکن کیا ہے انہوں نے انہوں پاتھ کے رکھیا ہے تیٹھے نسلماں ہے تیٹھے نسلماں ہے میں سیٹھے خراہ سیٹھے خراہ اور اگلی گلے ہوں گی ہی جدھوں کونی قوم پر آگے ہو جتھے ہو جاندی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی بھی ہم اعت کردے سے گے اتھے گل اہے ہوں دی ہے بھی کچھے فیر سے پہنچے جدھے کھیر بن چکی ہندی ہے وہ کہتے ہیں کہ کھیر ہاں بنائی ہے پر میں بھی کچھے فیری سی بھی میں بھی کچھے فیری سی بھی شریح لینہاڑے جدھے ہوں کہ قدرتی آفت آج گے ساڑھا پہلا شیال کی ہیں وہ ساڑھا شہر پاتھیا سربتہ پلاہ سے مانگی جاندے ہیں یہ سربتہ پلاہ مانگ دے ہوں جتھے آفت آئی ہے جتھے فلاڈہ آگیا کچھ کم خراب ہو گیا اسی ایک اوپی تو ساڑھے پراوانہ ہو گیا ساڑھے دلنو بڑی تکلیف ہوئی ہے بڑی دکھ ہوئی ہے اچھا ایس تو بات ہے کہ جدھوں کوئی سانجا کام کرنا ہندے ہیں تاں اتھے لوگ کی کی کرتے ہیں پہی کریڈک مینو مل جبے کام کو ہوڑ کر جبے ایک راجے نے کہا کہ میری رانی نے کل نو دودھ سے طلاب چھے شنان کرنا تے سارے جانے ایک ایک گھڑی دودھ دی لیا کے ہوں میرے برگا تڑکے دو بجے جا پہنچے ہیں میرا ناو لہو جی گھڑی لیاں دی پائی چلا گیا پائی چلا گیا سارے شہر دا نام لگ جسولے چاننا ہویا دن چڑیا سارے پانی دودھ کوئی پاکے نہیں کیا سب نے دودھ پانا جے میں ایک گھڑی پانی دی پا تھی پھیر کی لگا فرق پین یہ ساٹھی فطرت ہے بھی جدھوں سان جا کام ہوئے ناو کندے بھی دکھا سان ساپ فرن جانا نا تے ڈاک شایب آپ پہ دو ساپ فرن چل آگے پتہ کی کرنا جنگل دے بچے میں جاؤں گا بین تے پس ہاتھ پاک ساپنو کار لیو بچے باہر آیا مطلب کہن دا یہ ہے پہ مارٹن لوتھر نے ایک گھڑی سگی میں انگریجی چھے ہوڑی اور بولوں گا مارٹن لوتھر نے کیا بلکل 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 ایتے میں ایک گھڑکہ کھتم کروں گا کہ ہسے کماری رووے مارلن اونٹھڑا کس بر جاؤ گا مارکٹ چے کماری بھی سی گی تے مارلن بھی سی گی انہوں اونٹ آگیا جی پوتریا ہیا تے کماری ہس دیا بھی یہ دی سبجیں ہیں اونٹھ نے کھا جانی آنے تے میرے کوکڑا کوئی پر اونٹ بگڑے ہویا سی گا اور رجی ہویا سی اور انہیں کماری سارے پانڈے 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 ہیں مطلب کہن دا یہ ہے اے نہ ہسو کہ میرے نا کڑا ہونی ہیں اے گوانڈیاں ہونی ہیں میں کچھ نہیں ہوندہ میں سب ٹھیک ہا اچھا یہ جگدیش جیے سلوی لوگ کی چوپ پھے کیوں مان سکتا ساڈیے دیا گی بس اے ہی تک گر لیا نا اے میں دسیا بھی وہ مان سکتا ہے اے ہی ہے پھر جس میں لے تا کہن دا بھئی جو دن تو کوئی میند کرنی ہوئے تے وہ کوئی ہوڑ کرے کھان پیرنو باندھری مارک ٹاؤننو ریچے یہ بھی کہن دا بھئی جو کوئی پرشادہ میندنا ہوئے وہ سارے بھول ہو جن دے چپ اوڈوکار جن دے جو کوئی کام کرنا پا بھی یار نئی نئی میں میں ٹھیک نہیں ہے کہ توں چلا جا میں کرنو آجوں گا پر دیکھو نا اپنا پتا ایتھے ڈسکرمیشن اپنے نا ہندی سے گی جی سارے کٹھے نا ہندے تو میرا حل کنون نسی بڑھنی بیلکل تُسی ٹھیک کیا بے عورتہ نال جن کے جڑا جے کنونیاں ہر کتا کوئی کردہ جی سی کٹھے نا ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا کچھ چنگی سوچوارے ہیں ہاں جو توٹے بار کے جی سرہ ہوں تو ہی ہوں کتا دنیا نا ہر ہفتے کوئی چیز ہے جلے کے آنیا جیدانا جاگرے جیدانا جاگرے کرتا فیل دی ہے جیدانا لوگ کانون شاہ ہندہ بھی ہاں یار اسیتہ اے سوچے ہی نہیں سکھیں ڈاک صاحب نے جیسا نو گالی کہی ہے اپنو ایدہ تکٹھنا چاہی دا ہے ایک جو ٹھوکے اگر رئیے کنے فائدہ ہو سکتے ہیں یہ سوچے جائے بھی کام کو ہور کر دوں گا جب ہاتھ پاندہ بار یہ ہو جائے تو مہمولے ہو جوں گا یہ سنو نہیں پر کوئی نہیں فکر نہ کرو لگے رہو اچھا یہ لاسٹ گال دسول ابھی اسی کٹھے کیوں نے ہندے بھی بس کٹھے نہ ہون دی ایک ہی تفجہ ہے گے اسی کیوں نے ابھی انعام دے بھی چی فوٹو چو میرے میں آجمہ پر جس میں لے کوئی کم کرنا ہوگا نا وہ کوئی ہور کر لے چاہ فوٹو چاہ نہیں ہوگی کہ میں پہنچوں گا سمائل کر کے میں بھی اسے فنکشن جیا ہوا سکتا ہے یہ اپنے جگدیش جی ہے گلام مان سکتا بھی نشانی ہو سکتا ہے بلکل جی مان سکتا جلی ہے آل سی پاند اور سیل فریشنیس جنو کہنے نا وہ آئی ہندی ہے بہئی شلقہ میں جو روڑ چاہی دی ہے لیکن جڑا کام ہے پر میں بھی دیکھے لے جی کوئی چنگہ کام کردہ ہے اسی انہیں نا شکریہ ہاں اسی انہوں بدائیاں بھی نہیں دندے ہگے اے بھی تو آٹیکل ٹھیک ہے اسی انہوں کہے انہوں کہیں کہ اے تو یہ کی کردتا ہے اے کچھ نہیں ہونا کہیں جسے گلاس کو چسوے لے موڈی دے خلاف جوڑ سکوئے چبندے کردہ اے کسان اتھے بیٹھے ہونا تکو سوندانی ہے ایک ترکت انہوں اگ لگ گئی وہ چڑی دے کسلا جڑا سکا وہ چڑی اڑی پانی دے چگئی لوکانے باٹیاں پانیاں وہ چنگ چلے آکے انہیں درخت دے بیچ بھی اے اگ بجو گئی ہوں تیری کچنج نہ کی ہوگا کہیں دی نہ ہوئے تو میں اپنا کرتب پورا کیتا ہے میں اس کانسلے پچے اس درخت دے میرا کانسلہ تھی تے میں انہیں سالوں سے رہی اے دے پتے گندے کیتے بچھا کر کے تے اے دا میں فارکا تھا تے میرا فرج باندہ تا کہ میں اگر اگلگی تے میں اپنا یوگدان جرور پا ہوں اگر ہر بندہ چڑی دے چون جدے پانی دمانگوں کر سکے تا سماج بہت جلدی اکے بد ہوگا تے میں چھیک کرنا کرو کہیں دیا کلا چین جانا چھڑ دی کلا چین جانا تے میں چھڑ دی کلا آ رہے ہوں یہ لفظ کہندہ ہے میں دو دکھو گویں تے آپا میں دیا فیر تینکیو تے دے دی تے میرا ویر جگی سنگھونی گلاس گو دو اے جڑی 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 جلی گالی بسی اے 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 ایل اپسی کے کیڑی تیرنا کھڑے ہیں آجے میں توں ساڑھے پنج منٹ ہے ہے تو سینے ٹیلی فن کور کر سکتے ہیں گڑا کوئی بہتا ٹھیک نہیں ہے میں اسے گھر کے پانی بھی رہے گا کیونکہ موسم دائیڈی یا تبدیلی کر کے کئی ترینیاں کھرابی ہیں ان کو دیا ہے ہرو جی کون تے جی کتھو بول دیں سارت اپنیمنٹ ہے یہ بھی ہرو جی ہاں جی میں کینٹر تو بول دیا جی شانتی جی شانتی جی تسی کی کرنا چاہوں گے ایس چوپ رین بھارے ہیں چوپ پتا اپنیمنٹ ہے تو سٹارٹ کر دیا جدو میں انڈیا ہندی سی بہت کاش ہندہ سی بگرنیاں تھی آدھے نال تے باکتی سارا تب بر جڑاو دیکھ دائی رہندہ سی چوپ پکار کے سارے جہاں ہو رہو دے نال جولم کر دے سی کسی تی پینڈا تا دودھ جی آلے دوالے والے سارے دیکھ کے تماشا دیکھ دے رہے دودھ جی کال جی تسی سماج جی کر دیا ساڑی کینٹا سماج میں چاہ ساڑے بھی تھے گدری بابی آئی سی مہی نائی ٹھوٹین آئی تینک آئی سی تی مہی نو اونا نو دیکھ لو او سرائم تے بیانکو بردے پانیاں دے ویچ رکھیا گیا جگہ سماندری جہا آسی اونا نو باہر نی سی اتترنتا کسے داوی او دو کاریچو نی ہویا اونا نو پکھے پانیاں نو کسے باہر لیاو اونا نو اونا نو اتھو باپس کارتو تا سی ہون ساڑی تھے ساری دے ویچنا جہاں گدری بابی ملنا لگ دا گدری بابی آئی دا ہاں جی او دو دستان ٹوڈو ساری پی ایم جڑے او آئے سی گے اونا نیتھے معافی مانگ لئی سی گے بیوات ایو ہم دے ویچنا میہ تو آئی تو معافی مانگ دا پھر جڑے اوڈجنیزر سی اسکنے تسی ساڑے کولو معافی ایتھے نہیں مانگ سا گتھے تسی پارلیمنٹ بے چھ مانگو او پھر انہیں پارلیمنٹ تے ویچھے پاک بھی مانگی سگی آئی مین جدوں او باب جنا نے بھی او گدری بابی آئی نے جڑے اوڈوں دوکھ سہے کشت سہے جاؤنا نو باہر نہیں آنا دیتا جی رہا اوڈوں کوئی کار دا تھا اوڈا نو کوئی راحت ملنے سی انہیں چرا ماہ جنا نے معافی مانگ لئی میرا مطلب انہیں مورو کےڑی سا دیا ہون ساڑے دادے پردادیاں کچھ گالت کیتا ہوئے ہون ساڑے دیا ہے مانگو ہون ساڑے دیا ہے ہون ساڑے دیا ہے جنے پہلے آئے ہوئے کڑیاں پروسیٹوٹسی نیا تے انہیں مریقاں دے لاتگی سی بہت دور نہیں سی جو ستا پلانسز بیجتا سی اوڈوں کوئی کار دیا ہے سوراں دا ہون سی اوڈوں کوئی کار دیا ہے سوراں دے مورے مانس پاڑندہ سی مانس پاڑھا مانس پاڑھا مانس پاڑھا مانس پاڑھا مانس پاڑھا مانس پاڑھا ہون سوچے تے انڈی آیا ہون بھائی جیل بیچا ہون سی اعتردیاں ہون لوگوں کو ٹھوڑا دیا ہے ہون سوچے چیندے انڈی اور دوسری گالا جیڈے ہون ساڑے بچے ہیں جاندے سے گے جیڈے سکول آدھے بچے ہیں جیڈے سکول آدھے بچے ہیں جیڈے سکول آدھے بچے ہیں جیڈے کیم لوپ دے بچے ہیں نائنٹی نائنٹی حالے سکس دے بچے سکول باندھ ہویا اونا دیا کنی علاشہ مل جایا ہون اونا نو پہلے تھا اگنور کیتا گیا ہون اونا نو سارا اونا نو انویسٹیگیشن ہو رہایا پر جدو بھی میکنیک سے نو دوک تکلیفہ کوئی انسان دنیا ہے او سے بھی لیو دی مادت کتی جاوے جات او کار دے ویچا جاو چاہت پات دا کوئی بھی مسئلہ ہے کیونکہ ہون سوشل میڈیا ہون کر کے نا لوگ کی پوسٹ بہت پہن دیا ایک کڑی کھیت بچوں کوش توڑ لین دیا کسے فارمر دا او دے مغر کت دا کٹ دیا بہت کٹ دیا میں صرف اونا نو کمنٹ کر کے تھوڑیا جہاں گالاں کٹ لین دی ہون دی ہور میں دور بیٹھی سامنی نکوش کر سکت دی ہاں ایتھے کینڈا دے بچ کوئی گالت ہون دا بلتا لوگ سوریہ ڈردے بہتا کنون تو یہ کش گالت ہون دا ہے جو میں ہواڑا ماسک موسک نے اسے پاہنجا دا ڈیسٹنسے ہوتھے میں بول پہنی سی میں کئی آنا لڑکے بھی ہون دی سی پر جتھو دا ہی ہو سکتا ہے میں کسے بھی گریب گوھر بے دی جا کوئی عورتہ ہیں اونا دی جرور مادت کرنی چاہی دیا دی دا ہون افرکانستان دے وچے جڑی اوفیشلز نیاں لیڈی سیاں جاں وومن سیاں اپنیاں وائف سیاں جاں انہوں دیا بیٹیاں سی اونا دی بولی پہن دے سیاں میرا دل انہا خراب ہویا میرا دل اندرو جدہ اکتران دا پیچیس سیاں گیا میں صرف کمینٹس کی کر سکتی سے ہوٹ کشنی کر سکتی پر میں جاو انڈیا وچے پلیس جیڑی او لیڈی سنو کوٹ دیا او دیکھ کے بھی میں نو بڑا تو خوندائیا جاں بہت ساریاں جڑیاں بران جایاں او میں دیکھ نہیں سکتی پر آئی کانٹ نکانٹس آہ ڈو ایرینٹنگ ڈور بیٹھے اپنا ہون جیڑے لگ لکھے لوگ کی موویاں تا بڑای جاندے ادنے وی کسے دیتی شانتی جی میں نوں اتھے بس کرنا پر ٹائم ختم ہو گیا بہت بہت میرونی ہاں جی تسی جی بہت جڑی جڑ تاڑی کنگ لیان دے کال رہا تسی جو نا نوں ٹائم بہت دنے اوکے تینکیو باری مچی اگلے ہفتے میں فیر کوئی خور جڑا سب یک کے لے کے ہوں گا کوشش کروں گا ٹائم تھوڑا دماؤں میں نے سے پہلے بھی انگیاں کالز پچھے بیٹھ کر رہی ہیں میں ایک بار فیر توڑی سارے ہیں تو ماں پی مانگ دا جنہ جنہاں نے بھی پارٹسپیٹ کیتا ہے میں انہوں دا بہت بہت نماز دیاں کہ ایدے بچ کی خامیاں رہ گیا کہ دینوں پروب کیتا ہے سدہ میں جنور دسنا میں اگلے اپسے تو ان فیر مل دا میں نوستر دیل جواز have a good day and best wishes thank you very much bye bye